اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَّرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَة اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسان یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی بروہیم وعلى آلی بروہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی بروہیم وعلى آلی بروہیم انکا حمید مجید قرآن پاک میں الوسیلہ اور توصل کے موضوع پر اور وہ ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پینتیس اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو اس کے قرب کا ذریعہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اس کی راہ میں جہاد کرو کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو فلا پا سکو تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں اس کا سٹارٹ تو ہوگا تذکیہ نفس سے اور پھر اس کا اپیکس آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے یعنی قتال لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں اور اس میں وہ آلہ ترین سٹیج بھی ہے جو سورة الفرقان کی آیت نمبر باون میں ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادٍ كَبِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت منائے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری استلاحات کو سمجھ لیجئے اسطلاح نمبر ایک ہے الْاستِمْدَاد جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں عربی میں الْاستِمْدَاد یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں اِيَّاكَنْ عَعْبُدُوا وَإِيَّاكَنْ اَسْتَعِينَ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اور دوسری ٹرم ہے الْتَوَسُّلْ یا وَسِيلَة عربی میں الْوَسِيلَة بھی اس کو کہتے ہیں الْتَوَسُّلْ بھی کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو الْتَوَسُلْ یا الْوَسِيلَة کہتے ہیں اور شریعت کی اسطلاح کے اندر الْتَوَسُلْ اور الْوَسِيلَة وہ عمل ہوگا ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے الْتَوَسُلْ اور الْوَسِيلَة کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تَوَسُلْ اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہے تو اس بات کو بھی سمجھ لیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی مدد ماذا اللہ کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میری مدد فرمائیے تو یہ ہوگی استمداد غائب میں مدد کے لیے پکارنا لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التوصل اور وسیلہ ان دونوں میں زمین اسمان کا پر تو پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں مختصرا شروع میں یہ بات کرنوں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے ہیں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا تب بھی اس کو غائم میں مدد کے لیے پکارنا خالصتا شرق بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے اذن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالصتا شرق ہو جائے گا ہاں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالی کسی فرشتے کو بھیجے کسی ہوا کو بھیجے بادلوں کو بھیجے جن کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے پونے دو گھنٹے کی اہلِسُنَّتْ پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے رکھی ہوئی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزولد کی ہے لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لئے میں اس کو سکپ کروں گا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا توصل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھپن اور ستامن ہے جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِدْ عُلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ وصیلہ تلاش کرتی ہیں اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ قَانَ مَحْذُورَ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شائع ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر من دون ہی پکار رہے ہو مدد کے لیے نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں والوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے شان نزول پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق ان علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مبارک کول ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بن چکے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لئے پکارتے تھے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود کتاب التفسیر چپٹر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے لہٰذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی اس سے تین زلڈ نکلتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو من دون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہے اور کن ہستیوں کو وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لات چکے تھے کم از کم صحابی تو تھے وہ ان کو بھی من دون ہی فرمایا اگرچہ اللہ کے ماننے والے حزب اللہ میں داخل ہیں وہ من دون ہی نہیں ہے لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا وہ من دون ہی ہو جائے گا چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو یہ اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے دوسرا رزلٹ یہ کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ ایزن دے دے وہ معاملہ الگ ہے کسی پیغمبر کے ذریعے کو موڈزہ ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڈزہ ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھیں یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الاستمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے پہنے دو گھنٹے کے اندر لیکن کرامت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے موڈزہ باز ذکات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تفویز کر دیتا جیسا کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا یہ اللہ نے ان کو تفویز کر دیا جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتے اور بعض موڈزات بھی تفویز نہیں ہوتے اور تیسرا ریزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہستیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر دی وہ الوسیلہ یا التوصل وہ کون سی چیزیں ہیں تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل پانچ چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوصل کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں صحیح وسیلہ نمبر ایک خالصتن اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے آمال ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ صحیح وسیلہ ہے صحیح توسل ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت نمبر جو تین ہے آپ کے پاس سورة البکرہ آیت نمبر ایک سو ترپن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہوالذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد جاہو ان اللہ مع السابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو نہیں بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد جاہو کس کی؟ اللہ کیونکہ ساتھ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْسَابِرِينَ جو سبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی مدد فرمائے گا کسی کونٹیکسٹ میں تین احادیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کر دی کہ اگلی امتوں میں سے تین لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا اس سے غار کا مو بند ہو گیا اب وہ اندر پھس گئے موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی اٹھا دیتی تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑے ماں باپ کو نہ پلالو اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے باپاپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری یہ مسئیبت دور فرما اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سر گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے پھر دوسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا ذات بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا ظاہر ایک گندی محبت شادی کے بغیر اور میں اس سے موں کالا کرنا چاہتا تھا اس سے برا ہی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے کابو نہیں آتی تھی ایک دفعہ کہت پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے ایک سو بیس دھنار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودہ کیا اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کاپنے لگ پڑی تو میں نے اسے پوچھا کہ تُو کیوں کامتی ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل خالصتا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس پتھر کو ہٹا دیں پتھر تھوڑا سا اور سے رکھ گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکیں پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا چاول کے چند دانوں کے عوض مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا اس سے بڑی فصل تیار ہوئی اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معافضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خالصہ تن تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس سے یہ بات پتا چلی کہ نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے جو خالصہ تن اللہ کے لیے کیے ہو ریاکاری کے لیے نہیں دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاب چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چونکہ یہ امپورٹنڈ حدیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا چھے ہزار پانٹ سو دو نمبر حدیث یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف علان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کہ ہاتھ وہاں تو اللہ بن گیا ماذا اللہ حلولیہ کاکیدہ اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر تین کے اندر استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے لیکن آج میں زمناً تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا اس حدیث کا اگلا پورشن پڑتے ہی نہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یہ مطلب ایسا جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کا اڑنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا قل انہ صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اڑتے اللہ کا ذکر الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعد ماں اماتنا وعلیہ النشور صحیح بغاری کے اندر حدیث شریف مجود ہے اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توقلتو علی اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائلٹ میں جاتے صحیح بغاری میں مجود ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائط ٹائلٹ سے باہر نکلتے سن ابی دو دو ترمزی کے اندر مجود ہے غفرانک رات کو سونے لگتے تو صحیح بغاری میں مجود ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء تو ہر ہر لمحہ اللہذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا علی جنوبی کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں تیسی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق کتاب السلح چپٹر میں ایک ہزار چورانوے نمبر حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ ارضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا بلکہ سمندرے رحمت جوش میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو ربیہ نے ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے تو انہوں نے ارس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسرت سجود کے ذریعے میری مدد کر یعنی نیک عمال کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا شامل حال ہوگی اور تُو نیک عمال اختیار کر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پروس اتا فرما دے گا تو یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندہ نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی نہ دوزک کے ڈر سے کرنی ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے یہ نظریہ خالصہ تم قرآن پاک کے خلاف اور ایک مشہور واقعہ ہے جی مائی رابیہ بسریہ اب وہ فوت ہو چکی ہے اپنے عمال اپنے ساتھ دے گی ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرح منصوب ہے یا نہیں بارل جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرات الالیہ کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگیں کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزت کو بھجانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور دوزت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزت کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں رابیہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے ہمیں اللہ سے جنت چاہیے کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور یہاں سورہ الامران کی آیت نمبر اکسو ترانوے بھی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر کون ندا لگانے والا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ندا لگا رہی تھی ان آمنوا بربکم فآمننا اے اللہ ہم ایمان لے آئے پھر کیا ربنا فاخفل لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار تو اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور اے رب ہمارے ہماری برائیاں ہم سے محب کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس اتا فرما ہمیں جب اٹھائیو ہمیں توفہ کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک عمال کے ذریعے حاصل ہونا ہے اسی پہ میری تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتاعت یہ دونوں ضروری ہیں بعض لوگ صرف اتاعت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور بعض لوگ صرف محبت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں یہ درمیان کا راستہ ہے محبت پلس اتاعت اس کا نام ہے اتبا اتبا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنی ہے اتاعت خالی نہیں محبت کے ساتھ پیرلی اس کا نام ہے اتبا اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے سورة النساء آیت نمبر سکسٹی نائن کے تحت جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا انبیاء کا شہداء کا اور صالحین کا صدقین کا اس کنٹیکس میں تو اب آجائے صحیح وسیلہ نمبر دو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا آیت نمبر چار آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے سورة العراف آیت نمبر ایک سو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام پس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبریں کے مطابق تین ہزار پاٹھ سو چوبیس اور المستدرل الحاکم میں ایک ہزار آٹھ سو پچھتر نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر مصیبت ہر پریشانی میں پکارا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کروں تو اللہ تعالیٰ کے اسما الحیو القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھہہزار آٹھ سو اسی نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے ان کو بچھوں نے ڈنگ مار لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تام مہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی تو تجھے بچھو کا ڈنگ اثر نہ کرتا اور یہی حدیث جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار آٹھ سو پچاسی اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی ذریعی چیز کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچا تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں میرے گناہوں سے در گزر فرما اے اللہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما یہ دعا بھی کرسا اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تُو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوزے کوسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے صحیح وسیلہ نمبر تین وہ ہے الوسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں الوسیلہ ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سنے پھر ازان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے موزن ملے سوائے حیعہ علی الصلاحیعہ علی الفلاقے اس کے جواب میں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کہنا ہے باقی وہی کلمات اور پھر مجھ پر دروش شریف پڑے تو جو ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر اللہ کے حضور میرے لئے الوسیلہ کی دعا مانگے اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تین کام کرنے ازان کا جواب دروش شریف اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ازان کا جواب دینا ہے دروش شریف پڑنا ہے الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشن نمبرین کے مطابق چھے سو چودہ نمبر اللہم ربہ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ والدرجت الرفیعہ وابعث مقاما محمودا اللذی وعدتا یہاں تک اور صحیح سنت کے ساتھ سنن القبرہ البحیقی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو دس پہ ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کی ہیں لوگوں نے وہ ثابت نہیں ہے والدرجتہ کے بھی الفاظ نہیں ہے اللہم ربہ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وابعث مقاما محمودا اللذی وعدتا یہ الفاظ باقی یہ والدرجتہ اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے کچھ احدیث کی کتابوں میں دیکھیں لیکن ان کی سنت صحیح نہیں لیکن الفاظ ضرور موجود ہے لیکن ان کی سنت صحیح نہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن الکبرال بھیکی کے اندر اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد کے ساتھ موجود ہے یہاں پر میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے جو تمام قدبِ حدیث میں موجود ہے حدیثِ شفاعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں اور یہ کس لیے ہے پھر صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ شفاعت بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفی کسی کو تلاش کریں تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا اور آپ پہلے انسان ہیں اس روحِ عرض پہ آپ اللہ کے حضور باہر سبارش کریں تو آدم علیہ السلام کہ اے لوگو مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اجتہادی غلطی یا اس کو لغزش کہنے گناہ کا لفظ ہم انبیاء کے لئے نہیں بولتے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں توریہ تن تین دفعہ توریہ کیا تھا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن توریہ کا لفظ زیادہ مناسب مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہ السلام تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاق کا دروازہ کھلے گا تم محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام پھر فرمائیں گے انا لہا میں ہوں آج میں ہوں اور نبی کہیں گے اذہبو الہ غیری میرے حضور کے زبان پر انا لہا ہوگا یہ شاعر نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے احمضہ بریلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاق کے لئے اسی کی ٹرانسلیشن امام احمضہ بریلوی صاحب نے کی ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یہاں پر ایک چیز میں پہلے اڈریس کر دوں اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاق کا اذن من لے والا ہے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے آپ کی تعریف بیان کریں گے مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی محمود جس کی حمد کی گئی لوگ تعریف کریں گے وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا لیکن یہاں بات یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں مواحد کی ہوگی کیونکہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے کٹیگوریکل قرآن پاک میں دو دفعہ mention ہے ان اللہ لا یغفر وین یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما اور پھر اس کا climax ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 72 انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما اواہ النار وما لذوالیمین من انسار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اس کا وہاں پر ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے وہ حدیث ہم سن چکے تو مسئلہ شفاعت کے اوپر میں نے 35 منٹ گفتو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 4 کے نام سے وہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں جب آیت القرصی میں من ذل لذی یشوہو اندہو اللہ بیذنی پورشن آیا تھا آیت القرصی کا تو اس میں میں نے یہ چیز اڈریس کی تھی اب صحیح وسیلہ نمبر 4 یہ بڑا اٹینٹیو ہو کر سننے والا وسیلہ یہ بہت اہم ہے اس پہ بڑی توجہ کرنی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑی کڑوی گولیاں ہیں اس میں کڑوی گولیاں اور وہ ہے صرف اور صرف امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ورحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ تبرکات سے اللہ کا قرب دلاش کرنا حضور کے جو تبرکات ہیں لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہستی کے نہیں ان سے اللہ کا قرب دلاش کرنا یہ بھی صحیح وسیلہ نمبر چار ہے ایتھینٹک ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اب چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اس میں بعض احادیث ایسی ہوں گی جو بعض لوگوں کو مایوب لگیں گی فرقواریت کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہمارے بریلوی مدبہ فکر کے لوگ تو یہ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن باقیوں کی طرف اس کا فقدان ہے تو جو بات احادیث میں آ گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ کسی کی بھی سپورٹ میں جاتی ہو ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے جس کی جو اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے بریلوی مدبہ فکر کے لوگوں میں تو یہ احادیث عام ہے لیکن اہل دیوبند کے اندر اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ذرا ان کا فقدان ہے تو اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں کتاب شروع چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو اکتیس اور دو ہزار سات سو بتیس اور وہ بیان ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معایدہ کرنے کے لئے پھر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ وجد عمیز منظر کنکھیوں سے یوں یوں چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب وہ واپس کے کافروں کے اندر تو ان کو جا کر کہا کہ اے لوگو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں کیسر و کسرہ اور نجاشی کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی شخص کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اور بلغم بھی شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی گرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس بلغم شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ خموشی کے ساتھ تعظیماً نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے ہیں ایسی تعظیم میں نے کسی کے نہیں دیکھتا تو یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اس سے صحابہ اکرام علیہ مردوان اللہ کا قرب تلاش کیا کرتے تھے جائرہ اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے بلکہ صحیح مسلم میں مجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اہل مدینہ اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے اور وہ اپنے برطن لے کر حضور کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر وہ جا کر اپنے گھر واروں کو پلائے کرتے تھے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ سخت سردیوں میں بھی جب تھنڈا پانی بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاٹ ڈال دیا کرتے تھے اتنی شفقت فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے چھہ ہزار چھپن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الفضائل چپٹر میں ام سلیم اردی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے یہ ایک بڑی عورت تھی جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرت سے پسینہ آتا تھا تو انہوں نے ایک چوڑے مو والا برطن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے اپنے بچوں کے لئے تبرک حاصل کرتے ہیں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں تبرک ہمارے بچوں کے لئے یہ تبرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا مور بھی لگا دی تیسی حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار آٹھ سو چھانویں نمبر حدیث ام المؤمنین سیدنا سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ اپنے برطن پانی والے بجوایا کرتے تھے ان کے پاس ایک چھوٹے سے برطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا تو وہ اس برطن کو اس پانی والے برطن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفاہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات اب انڈائریکٹ تبرکات چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتہ نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ کرتہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی یعنی کڑھائی بھی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑھائی بھی ہوئی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے طور پر پلاتے ہیں یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کرتے کو اس مبارک کرتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے الحمدللہ کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لئے بھی سعادت ہو لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لئے اکثر جالی قسم کی تبرکات بنائے ہوئے لیکن اگر کوئی تبرک لے آئے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں پانچویں حدیث سعی بخاری میں پورا ایک چپٹر ہے پورا چپٹر کتاب السلاح چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دس حدیثیں ہیں چار سو تریاسی نمبر سے لے کر چار سو بانوے نمبر پر اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا اور پھر دس حدیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران یہ وہ دس حدیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی کسی ٹیلے کے وہ بڑی گھٹیل آتی ہے مہران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہے کسی ٹیلے کے پاس پھر حتیٰ کے وہاں ایک مسجد تھی مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے کہاں کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی میں یہاں پر نماز پڑھوں گا اور کئی جگہیں ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہ چکے تھے تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا لیکن اب یہاں پر دو پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں ان کو سمجھ لیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پر وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا یہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے یہ بری مام کے چلے کی جگہ ہے یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا سخت گستا کی شاعر اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ڈکریر کریں گے یا صحابہ اکرام علیہ مندوان کا اس پر عمل ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور امام بخاری نے اس پر باپ باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے قبر کا لفظ لکھا امام بخاری نے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں اس لئے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے قبر سے لے کر ممبر تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساسا اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شاعراللہ ڈیکلیر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند فالورز نے میں تمام اہل عدیس کی بات نہیں کر رہا ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستہانہ رویہ اختیار کیا اور ماذا اللہ سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بیدد قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کی اس گلتی کو معاف کریں بہت بڑی گستہ کی ہے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں یہاں ایک بار یاد رکھیں یہ کوئی بیدد نہیں ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل این قرآن کے مطابق ہے سورة الحج آیت نمبر بتیس آپ کی آیت نمبر آٹھ دیکھ لیں وَمَنْ يُعَظِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی شاعراللہ کی صفہ مروہ بھی شاعراللہ خانہ کعبہ بھی شاعراللہ مصف شریف بھی شاعراللہ نبی صلی اللہ کی جگہیں بھی شاعراللہ غارِ حراء بھی شاعراللہ غارِ سور بھی شاعراللہ یہ تمام شاعراللہ ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے ہے متقی شخص شاعراللہ کی عزت کرے تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل سالحن عبداللہ بن عمر بیک مرد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہما تو امام نے تیمیانا یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے ڈاپٹ کیا زدہم زدہ جب اس طرف لوگ صوفیوں کی ایکسٹریم میں گئے ان کو غصہ ہے وہ دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے اور اپنا نقصان کیا اللہ تعالی ان کو معاف کرے ان کی کتاب ہے اقتداز سراتِ مستقیم مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے اور پاکستان میں جو دار السلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھاپ چکی ہے اور مقتوعت شاملہ میں تین سو نوے نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگاؤں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا مستحب کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفہ راشدین بھی کر لیتے پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفہ راشدین سے یہ ثابت نہیں یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ثابت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ کہ تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی بدات داخل ہوں گی اس وقت میری اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفہ راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدت کی میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے سات سو سال میں کسی محدث کسی صحابی کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدت کا ہو امام بغاری ایڈنگ میں آ رہے ہیں اور انہیں بدت کہہ دی تو توحید کے نشے میں توحین میں نہیں چلے جانا چاہیے تو میں کہتا ہوں توحید بیان کریں توحین بیان نہ کریں تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہمہ نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ اکرام ان پر بدت کا فتوہ لگا دیتا اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے وہ جی انہوں نے بدت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے استلاح کے معنوں میں نہیں کیا بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ دیستوں نہ سال لکھتے کہ میرے باپ بدات دیکھو گے تو بچنا ان بدتوں سے الحمدللہ میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے اہل عدیس کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب حفیظہ اللہ پنتالیس منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈ موجود ہے اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا پہلے تو ان کو یقین نہیں ہے لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نتیمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے ہم اس سے بری ہیں ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے ہم کتاب و سنت اور صحاب اکرام صلف کے منج کے اوپر ہیں ہم ان چیزوں کو بدت نہیں کرتے بلکہ ان کو شاعر اللہ سمجھتے ہیں الحمدللہ تو یہ حرام کن بات ہے ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداس رات مستقیم میں مقبت الشاملہ کے مطابق دو سو چرانوے نمبر صفحے میں امام نتیمیہ لکھتے ہیں کہ ملاد منانا اگرچہ بدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لئے سواب ملے گا ادھر اتنے لینیٹ ہو گئے ہیں ادھر اتنے سخت ادھر اتنے لینیٹ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما ہے لا تغلو فی دینکم غلو نہ کرو تو دونوں طرف غلو کر گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سن نسائی میں کل بدعتن بلالتن و کل بلالتن فی نار تمام بدعتیں گمرائیہ ہیں گمرائیہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سواب ملے گا تو بھائی تمام بدعتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ سواب کی نیت سے ہی کی جاتی ہیں حسن نیت تو پیچھے ہوتا ہے اہل تشیعہ بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے حسن نیت جو بھی ہو جو عمل بھی بدعت ہوگا میں نے اس کو بدعت سمجھتا ملاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے میں نے اس پہ جو درمیان کا موقع ہے وہ بیان کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے بارہ ربیل اول کے اوپر ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری بسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا یہاں میں خصوصاً اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمن قلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور عیادہ روح اس میں امام نتیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ اٹھ کر کے جو وہ سمائے موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیہ کے طبقے میں سے یہاں تک لکھ دی ہے عبد الرحمن قلانی صاحب نے تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھیں باقی ساری کافی ساری چیزیں ہیں تو انہوں نے رد کر دیا الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا اب آخری وسیلہ نمبر پانچ وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ بھی صحیح وسیلہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے پلٹیکلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صورت النساء آیت نمبر چونسٹھ اور پیسٹھ آپ کے پاس آیت نمبر نو لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کونٹیکس سمجھ لیں یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہے کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے تاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لئے اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے تو یہ لٹمس ٹیس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ منافق ہوتا نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی جس کی آیت نمبر چونسٹھ میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے ازن کے ساتھ اللہ نے ازن دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر یہ گناہ کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ تاغوت سے جا کے کروایا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گناہ کر لیا جاؤکا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آذر ہوتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ پھر اللہ سے جا کر معافی مانتے اور رسول اللہ بھی ان کے لئے دعا کرتے مغفرت کی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ تو اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے حضور سے جا کے دعا کرواتے ہیں ان منافقین کو یہ چاہیے تھا فَلَا وَرَبِّكَا اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم کیا محبت کا انداز ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَا اور آپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں اللہ اکبر کبیر بھائی جی محبت کی بات ہے یہ محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ حَرَجَمْ مِمَّا قَدَئِدْ جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی حرج نہ محسوس کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور سرِ تَسْلِيم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے تب یہ مومن ہوگی تو یہ پورا کنٹیکس چل رہا ہے منافقین کے بارے اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر پانچ ہے جس کو وسیلہ شخصی بھی کہتے ہیں اسی آیت کے کنٹیکسٹ میں تین حدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقلِ حدیث اور کافی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا ایک دفعہ کہت پڑا کئی ایک واقعات ہے کہت پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی صحابہ اکرام علیہ میرے دعا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی شریف سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے ایسی دعا فورا ان قبول ہوئی پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ اور یہ کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے صرف ہماری زمینوں پر ہو گھروں پر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے جاتے اور بادل پھٹتے جاتے اللہ اکبر قبیہ اور پھر ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے پورے ہفتے کی بارش اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوک نکل چکی تھی الحمدللہ تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا دوسری حدیث یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3578 اور سنن ابن ماجہ میں 1385 نمبر حدیث ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیڈیل نمبر ٹین کے اوپر اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجمع امت ہے اہل تشیو بھی اس کو مانتے ہیں اور اہل سنت کے تینوں گروپ بریل ویڈیو بندی اہل حدیث شیخ علبانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبین علی زی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے کہ میری بینائی آجائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا ہی فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ پھر دو رکت نفل پڑھوائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے اللہم انی اسعلوکا آئے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجَّهُ إِلَئِكَ اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہتو بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں بِکَ آپ کی طرف سے آپ کے ذریعے سے الہ ربی اپنے رب کی طرف دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے فی حاجتی اپنی حاجت میں حادی ہی یہ لطقضہ کہ اس کو پورا کر دیا جائے اللہم فشفعہو فی اہلا اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائے یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرمائے اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن بن ماجہ اور جامعہ ترمزی میں تو یہاں تک موجود ہے لیکن الموجم القبیر اتبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں بھی ایک نابینہ شخص آیا اچھا اس نابینہ شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی بن بنائی واپس آگئی الحمدللہ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ تبرانی کے اندر موجود ہے ایک نابینہ شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بنائی واپس آگئی لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وحب جو راوی تو سکہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے وہ پورشن ہے ہی ضعیف اور مدلس کی اندوالی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ حضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا ہے محدثین کا پیٹرول ہے اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسنادہ حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور العدب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روایت ضعیف ہے مطلب وہ اسی طرح ہے اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد نمبر لیں لیکن عدیث ضعیف ہے العدب المفرد میں صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ جو شخص اپنے جہلیت کے نصب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودری صاحب کا بیٹا ہوں میرا باپ تو اتنا بڑا خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزوے تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لیں کھلے آزبیل اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا ڈریکٹ کو اس کو اب اتنی بہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند تنین درجے پر فائز اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ لے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیام موجود تھی آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عزوے تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو اس حدیث میں حسن بسری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے تبرانی والی کو پھر اس کو بھی صحیح مانے تو میں نے یہ علم القلام سے بھی منطقی جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ بھی میں نے دے دیا الحمدللہ لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اسی طریقے سے سورت النساء کی آیت نمبر چو سٹھ جو ہے ولو انہم ظلمو انفسہم جاؤکا اس کے تحت حافظ ابن کسیر المتوفا سات سو چوہتر ہجری جو امام نے تیمیہ کے شاگرد ہے ایک بے سند روایت لے گیا ہے اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے اس روایت کو انہوں نے زیب بھی نکاس سند بھی بیان نہیں کی اور وہ روایت کی سند امام بہی کی کی شعب الامام کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرابی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ تمہارے لئے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کو وہیں اونگ آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے واضح ہی تجھے بخش دیا گیا یہ روایت آپ عزیب نے کسیر بھی لے کے آئے اور امام بھیکی بھی لے کے آئے شعب العیمان کے اندر لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں یزید بن عبان اور محمد بن روح بن یزید یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے تو یزید سے تو میں ویسے ہی چیڑے آپ کو پتہ ہے تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں یہ دونوں لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت یہ قیامت تک کے لیے ہے لہذا یہ روایت ٹھیک ہے بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے وہ کانٹیکس تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آزر ہو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اب علم القلام سے اور ٹھکی والا جواب بھی سن لیں قرآن پاک میں سورة النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولیل امر منکم فان تنازعاكم فی شئین فردوہو اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاعت کرو مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ فردوہو اللہ والرسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرو جھگڑا ہو جائے جب تو یہ کب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ سے جا کے فیصلہ کروا آج کیا ہوگا قرآن و دیس سے آج کوئی کہتی قبر رسول پر جا کے فیصلہ کروا لیں اپنے جھگڑے کا تو آج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلاف ہوتا تو تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو وہ جو پھکی ہے وہ سن لیں وہ کیا ہے علم القلام سے منطقی جواب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس میں صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں صعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت لینا چاہتے تھے پھر سیدنا عبو بکر عمر مہا بے پہنچے پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے لیکن کسی صحابی کو یہ ویم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں آپ کو تو ابھی دفنائے بھی نہیں گیا تھا یہی آیت پر اگر جگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرو تو صحابہ اکرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا خلیفہ بنا دیں اپنا ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزغی حیات کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے کپر مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی برزغی زندگی کے ساتھ تو صحابہ اکرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا سیدنا ابوکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی جس پہ انسار ٹھنڈے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے وہ میں آخر میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاوں کی قبولیت کا اچھا اسی طریقے سے المصنف ابن عبی شہبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بھائی کی اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت پڑ گیا ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا عمر کو کہنا کہ اکل مندی سے کام لے سختی نہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں انقریب سراب کر دے گا اور یہ سارے معاملات تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خازن خازم اور عامش مدلس دو راوی مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بسری والی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نصب پر فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے ولی آزباللہ تعالیٰ اب چونکہ بوتل کا موں کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا موں کھلا گیا تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت اور اس کا چپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضان سنت میں علیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شہر پڑے کہ اے اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا تواف کرتی تھی بلے آزو بللہ اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں سارے آجی یہی ڈیمانڈ ماں شروع کر دیں چالیس لاگ آجی وہ کہتے ہیں نوے آزار لوگ کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شیف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ بدل قادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے سہم جائے کہ یار یہ تو گیرمین علی پیر کا بھی نام آگئے تو کہاں وہ موجود تھے بھئی آج سے سو سال پہلے بھی مزد نوی میں نوے آزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو انیس سن پچپن کے بعد جب تو سی ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے تو زار سال پہلے نوے آزار کا مجمع اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے بیداری کا ہے کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نوے آزار لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے بیداری کا واقعہ ہے اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بدرقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں تو وہ مسئلہ زیب روایتوں کی ورہ سے جب بوتل کا مو گھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیج میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہے ہیں اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام تو قبر میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی میں جو روک زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی ہے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوں کا عقیدہ بیان کرنے لگاؤں یہ مسئلہ بالکل کلیر کرے گا صحیح بخاری کتاب الاستسقہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں کے زمانے میں جب قہد پڑ جاتا تو انیس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نوں پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پر گیارہ نمبر ہے اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَيْكَ اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توسل اختیار کیا کرتے تھے بِنَبِيِّنَا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم فَتَسْقِيْنَا اور تُو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث یہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ سیدنا عمر کے دور میں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَيْكَ اور اب ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے ہیں بِعَمِّنَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے فَسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کیا وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے اسی موضوع میں میرے تقریباً میرے خلال پینتیس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی کے اوپر ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برزگی حیات دنیاوی حیات نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے وہ دعا کرتے تھے یعنی توصل کیا دعا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید عباس بن عبد المتلیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفعہ الحدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی سے پانی کے چشمیں نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا تابعی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا اس وقت ہم چودہ سو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا مرزہ ظاہر ہوا کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے اس میں ایک راوی سیدنا عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی یہ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں داخل کی تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں جسنا شیخ ذکریہ صاحب علیہ السقادری صاحب کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کا چشمی جاری ہو جائے لیکن ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا دروشیب الحمدللہ پہنچا دیتا ہے یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفہ بارہ سو ستر ہجری جنہوں نے تفسیر رومانی لکھی ہے ان کو کافی عزت دیتے ہیں ہنفی عالم تھے انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درش شروع کیا تھا سورة المائدہ کی آیت نمبر پینتیس کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلان کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ کرون اولا کے مسلمانوں سے یہ بات کے لوگوں نے چیز شروع کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے الحمدللہ اب بعض لوگ سورة البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر یہ بھی سمجھ لیں جو بارہ نمبر ہے آپ کے اس پیپر پر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آگئی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آگئی قرآن مصدقل لما معہم اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس مجود تھی یعنی Old Testament وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے یہ بریکٹ میں ہے وہ میں بتاؤں گا کس طرح فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر ما عرفو جس کو وہ پہچانتے بھی تھے کفرو بھی انہوں نے اس کا کفر کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلِ الْكَافِرِينَ تو لانت ہو اب ان کافروں پر یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ اس پیغمبر آخر زمان کو بھیج یہ مشرقین ہمیں مارتے ہیں پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کے ذریعے مشرقین کے خلاف کتال کریں گے پھر اللہ تعالی ہمیں فتح دے دے گا اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ نبی آگے تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اس کو بالو کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف کتال کریں گے یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے کسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں دس منٹ میں المجم القبیر تبرانی کے اندر اور حلیت العولیہ کے اندر فاطمہ بنتِ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں تجھے اسماعیل کا تجھے اسحاق کا چودے آدم علیہ السلام کا تمام انبیاء کا اور اپنے نام بھی لیا یہ وسیلہ پیش کر کے تو ان کے لئے دعا کی بلکل حدیث تو مجود ہے لیکن اس حدیث میں سفیان سوری متلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح کوئی نہیں ہے اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بسری کی تدریس والی بھی ماننی پڑے گی تو ہماری دوگلی پالیس ہی نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو نہیں ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو ماننا دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے المجمل کبیر تبرانی میں اور المستدرق للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح بھی کہا ہے لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اس کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہیں حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں جو مفتی منیبو رحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ العدیث ہے غلام صورت سعیدی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور طبیان قرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے حالہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے ایسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں مسیلے کا فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برقس سورة العراف آیت نمبر تئیس اور آپ کے پاس آیت نمبر تیرہ ربنا ولمنا انفسنا وعلم تغفلنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن میں قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ ڈریس ہوا ہے اللہ تعالی نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی ہو یہ اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی اور اس پر میں نے اڈریس بھی کیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ پینتیس نمبر پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اہلسنتپاک ڈاٹ کام پر کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ بارہ منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ پانچ صحیح وسیلے ہیں جو افتیار کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک نیک عمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لئے کیا اور وہ اپنا عمل ہو نمبر دو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما کا وسیلہ نمبر تین جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الوسیلہ کی دعا کرے گا ازان سننے کے بعد ازان کا جواب اور دروشی ورسات وہ دعا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبو بکر عثمانو علی اور سیدنا عمر کے بھی نہیں رضی اللہ عنہم اجمعین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور پانچوان نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود الحمدللہ اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور دیوبند نے تو بقیدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے درمیان میں ہے میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتن بیدعت ہے یہ دین میں ایگزیجریشن ہے لیکن لیکن جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پہ ہم بیدعت کا لفظ نہیں بولتے کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احدیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اب امام نتیمیہ رحمت اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا زوف نہیں کھلا آپ حیران ہوں گے کہ امام نتیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ جو عدیث تھی نا المجمع القبیر تبرانی کی جس میں عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی تیرہ چودہ سال کے بعد وہ والی دعا وسیلے والی اس کو امام نتیمیہ نے صحیح ہی کہا دی اس کو لیکن ساتھ وہی پھر صحابی کی گستاقی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے ہم نہیں اس کو مانتے ادھر حضرت ابن عمر کی گستاقی کی یہ حضرت عثمان کی کی اب تو وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا تھا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفہ راشدین اب عثمان غنیتو خلقلیفہ راشد تھے وہ روایت ہی ضعیف تھی لیکن امام نتیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کا فہم نہیں مانتا میرا اپنا فہم ہے تو اس پہ پھر غلام صورت سعیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لیا اور بلکل ٹھیک لیا انہوں نے کہا ابن تحمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا حضرت عثمان کا فہم مانیں گے تو اب اس روایت کو ابن تحمیہ بھی صحیح مانتے تھے لہٰذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیفہ اور حضور کا وسیلہ پیش کر لے ہم اس کو بدت نہیں کہتے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں بس بچنے میں آفیت خود نہیں ہم کریں گے کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفقہ علیہ حدیث ہے سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو بڑی فضیلت والی دعا اس میں الفاظ تھے وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تُو نے اے لب ہماری طرف مبوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تو بڑا بھی ناظب کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبیی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا وَرَسُولِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسلتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کہو حالانکہ یہ سپرلیٹیو ڈگری تھی رسول حضور نے کہا نہیں نبیی کا لفظ استعمال کرو رسول ہی کہا نہیں کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب آخر میں دعاوں کی قبولیت کا وزیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں پانٹ سو ترانوے نمبر حدیث ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے سیدنا ابو بکر تشریف فرماتے سیدنا عمر تشریف فرماتے اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ہی پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا سل تُعْتَا سل تُعْتَا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ہی اور پھر دعا مانگی جائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہود میں بیٹھو اللہ کی حمد بیان کرو اتحیات اللہ اس کے بعد مجھ پر دروشی پڑھو اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمدللہ تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے پھر دروشی پھر اللہ سے مانگیں گے تو حضور کی گرنٹی ہے سلطعتہ مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسری حدیث کتاب السحف چپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بارہ سو بانوے نمبر حدیث ماشاءاللہ نمبر بڑا پیار ہے بارہ بھی اور بانوے بھی بارہ سو بانوے نمبر حدیث زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ اے زید مجھ پر دروت پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاوں میں یہ دروت پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اتنا دروشی یہ مختصر ترین سیگا ہے جو ہمارے اہل تشیع اور بھائی بھی پڑھتے ہیں صلی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ دروش درودِ ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ مختصر ترین دروش شریف سنو نسائی میں آیا ہے فرمایا اس کو پڑھو اور یہ بھی حدیث یاد رکھیں سعی بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث ہے جب یہ آیت سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھپن نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درودِ ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی ہم نے جرازے میں پڑھنا ہوتا ہے اور یہی افضل ترین دروش شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم درود شریف کے فضائل پر میرا پورا لیکچر ستر منٹ کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائیے کہتے ہیں دی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیرعالہ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں ٹرنٹ کون صدر تک جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کے ضرورت ہے ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکح عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین اسی کونٹیکش میں بات ہو رہی اور میں تقسیم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے ہیں تو وسیلہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہوں اس کے پاس جائیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑی کی ضرورت ہے یہ سخت گستاقی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آیا دو دفعہ سورة المائدہ میں بھی سورة النساء میں بھی یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ اللہ الحق اپنے دین میں اگزیجریشن غلوب مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو اپنی طرف سے اپنی طرف سے بات ہے سیڑی چاہیے ہوتی ہے اللہ کو بندوں پر کیاس کر رہے ہیں اب میں فکی دینے لگوں علم الکلام سے اب جواب دیں اس کا اگر کسی کو بات حضم نہ ہو مجھے یہ بتائیے پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر کیا چیف جسٹس اور پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا کر دے گا اس بچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے کر دے گا نا اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دے کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا کرنا چاہیے نا جی اللہ کو بھی ججبے کیاس کریں نا اب یہ وہ علمی جواب ہے علم الکلام منطق سے لوجک سے فیلوسوفی سے اب بھی کہیں نا جی سیڑی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی ججبے فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر کیاس نہیں کرنا وَلَا تَقُولُوا عَلَّ اللَّهِ إِلَّا الْحَبْ اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے آیت نمبر چودہ میگنا کارٹا انسانیت کا جو سترمی صدی اسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورة البکرہ کی آیت نمبر ایک سو چیاسی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب اللہ اکبر نَحْنُ أَقْرَبُوا عِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِد ہم تو رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اپنی شان کے لائف عرش پر مستبی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جہاں سے قریب ہے ہمارا رب قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے لیکن شرط کیا ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي لیکن ون وے ٹرائفک نہیں چلنی چاہیے ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤں میں تمہارے بالکل قریب کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لئے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد عن ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش ریف اور وہ پانچ صحیح وسیلے اور توصل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین